لیکن جو بھی کوئی ملک کرے ہمارا تو موقف بڑا کلیر ہے اور ہمارا موقف قائد عظم محمد علی جنار نے نائنٹین فورٹی سیون میں کلیر کر دیا تھا نائنٹین فورٹی ایٹ میں کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملتا ان کا ان کو ایک جس سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جو ٹو نیشن تھیاری تھی پلسٹینین کی کہ ان کو ان کو پورا ایک ان کی سٹیٹ ملے جو کہ پلسٹینین فیصلہ کریں ٹھیک ہے جب تک وہ نہیں ہوتا اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی ہمیں اگزاکٹی سیچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا چاہیے تو اس لیے پاکستان ہی تسلیم کر سکتا اسرائیل کو اسرائیل کو تو تسلیم نہیں کر سکتا لیکن اب جو ہم اپنے فورن پالیسی ہمارے انشیوٹیوز ہیں وہ کتنے ہم اب پاکستان کے لیے پاکستان کے انٹریس کے اندر کتنا کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اگر ہم نہ بھی لیں ڈیسیشن تو ہمیں اگر اس کی کاسٹ پڑتی ہے بھی تو وہ کیا مناسب عمل ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کچھ تو ریسی پروکیشن ہوتی ہے نا سر اسٹیٹس کے درمیان اور ایک دوسرے کے درمیان کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے اور آپ ہماری لیے کیا کر سکتے ہیں فکسٹ فرینڈز اور فکسٹ اینیمیز تو نہیں ہوتے لیکن وہ ہماری بھی تو پالیسی ہو سکتی ہے اسرائیل کیا بات کر رہا ہے اوور آل میں بات کر رہا ہوں دیکھیں کامران ایک انسان نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ انسان میں اور جانور میں فرق ہوتا ہے جانور جو آتا ہے کھاتا پیتا ہے بچے پیدا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے انسان اللہ کو جواب دے ہے آپ جب بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ وہاں ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں میرا تو یہ ضمیر کبھی بھی نہیں مانے گا یہ کرنے کو میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹی کر سکتا وزیراعظم عمران خیال ہمارے ساتھ موجود ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جس کے بعد ہمارا یہ تفصیلی انٹریویو